ارب اخبار نے ایسی ہیڈ لائن لگا دی ہے جو کہ پاکستانی میڈیا کی حمد نہیں ہوئی کہ اس کو لگائی جائے کیونکہ ہمارا میڈیا کنٹرول ہے صرف نام کی ازادی ان کو حاصل ہے اندر سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے ساتھ امران خان کے وکیل نے کل جیل کا احوال بتایا میڈیا پر آ کر تو اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے اب ارب اخبار نے کہا کہ امران خان کے گرفتار ہونے کے اگلے دن اس کی جماعت پشاور میں لوکل بوڈیز کے الیکشن جیت گئی بڑے مارشن سے اب صرف یہ لائن دوستو بہت اہمیت کی حامل ہے اب یہ ارب نیوز پاکستان ہے اسی طرح کی ہیڈ لائنز ارب نیوز پر بھی لگی ہوں گی اور اس کو ارب حکمرانوں نے بھی دیکھا ہوگا وہاں کی عوام نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ایک حکمران اس قدر پاپولر ہے تو پھر اس کو جھوٹے مقدموں میں اندر کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ ہیڈ لائن ہمارے میڈیا کے موں پر تماشا ہے جس نے اس پر ایک بھی خبر نہیں چلائی کہ امران خان کی جماعت نے کیسے یہ فتح حاصل کی ہے دوسری جنب دوستو آپ کو بتائیں کہ امران خان کے وکیل کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے چیرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے سابق وزیراعظم چیرمین پاکستان طریق انصاف امران خان کے توشہ خانہ کیس میں وکیل نعیم حیدر پنجوتہ ایڈوکیٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے ذرائع کے مطابق نعیم حیدر پنجوتہ ایڈوکیٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کل فیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی میں طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائیم سرکل کی طرف سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق وکیل نعیم حیدر کو ایف آئی اے سائبر کرائیم ریپورٹنگ سینٹر میں صبح دس بجے پیش ہونا ہے ذرائع کے مطابق ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنجوتہ ایڈوکیٹ نے فیس بک پر سیشن جج ہمائیوں دلاور کے خلاف سنگین الزامات آئیت کرتے ہوئے نفرت انگیز پوس کی ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق ایف آئی اے کی طرف سے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ کے حکم پر انکوائری شروع کی گئی ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ساری چیزیں ہیں جو ساری حرکتیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کوٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں